بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ارہم بڑھ اور آپ دیکھ رہے ہیں تائم نیوز چینل ناظرین ٹیلی ویژن کا ہماری زندگیوں پہ ایک گہرہ اثر ہے جن کو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں ان کو ایڈمائر کر لیتے ہیں اور ایک بین سوچتے ہیں کہ ہم بھی وسترہ کے پرسنیلٹی بنیں یا وسترہ کا فیم اچیو کریں اور ٹیلی ویژن کے نیگرٹیو اور اچھے اثرات جو ہماری زندگیوں پہ ہیں لیکن یہ ٹوٹلی ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی فنکار موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں نام بلایا اور شہرت کی بلندیوں پہ بہت کم عرصے میں پہنچے جناب عبدالی صاحب سر it's a pleasure for me having you on the show thank you so much sir جی والم السلام thank you so much آپ نے مجھے بلایا sir sir تھوڑا پیچھے جلتے ہیں 20 سال پہلے 15 سال پہلے جلتے ہیں کب یہ پتا چلا تھا کہ ایک عبدالی کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ نام بھی جو عبدالی ہمارے ہمارے نیشن کا پرائیڈ ہے عبدالی صاحب ان کے نام پہ تو آپ کو کب یہ پتا چلا کہ میں ایک ایک ایکٹر بن سکتا ہوں یار یہ کوئی سکول کے دنوں کی بات ہے فورت کلاس میں اور مجھے ایک ٹیبلو میں انہوں نے ایک پارٹ دیا پلے کرنے کے لئے اور میں جن بنا مجھے انہوں نے ایک جن بنا دیا تو میں ایک چھوٹا سا جن بن گیا تو وہ میری مدر کو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے جو بلیک وہ پورا تھا میرا کاؤسٹم بنا کے دیا مجھے تو مجھے ان کو خوش دیکھ کے بھی خوشی ہوئی کہ یہ اگر اس بات پر خوش ہے تو یقیناً کہ وہ اچھی بات ہوگی تو وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے میرے اندر میں میں سکول میں شروع ہوری اس طرح کے چیزیں کرتا رہا پھر کالج میں بھی کالج میں تھوڑا سا ڈس کنٹیню ہوا گیا کیونکہ میں گجرہ والا میں پیدا ہوا وہی ہمارا گھر ہے تو میں کوئی لیکن میں آ گیا اپس کی پاہ اور آ گیا کشتیاں جلا دیں آپ کشتیاں میں نے تھوڑی سی کیلکولیٹڈ جلائیں اس لیے کہ واپسی کا میرا ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا لیکن میں نے اس بات کو تیہ کر لیا تھا کہ اگر میں یہ کر سکوں گا تو میں یہ کروں گا میں اس کام سے چپکا نہیں رہوں گا تو مجھے خود کو دیکھنا تھا ایک دفعہ ٹی وی پہ ایکٹنگ کرتے ہوئے اور میں نے خود اپنا فیصلہ کرنا تھا کہ میں یہ کروں یا میں یہ چھوڑ دوں میں نہیں کر رہا کیونکہ دیکھیں جو بھی بندہ صبح اٹھ کے شیشہ دیکھتا ہے آئینہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہیرو ہی سمجھتا ہے اور اب سب کے موبائل میں کیمرا ہے تو سارے ایکٹر بھی ہیں اور سب کو لگتا ہے کہ میں شارک سے اچھا ایکٹر ہوں اس سے میں اکشے سے اچھا ایکشن کر سکتا ہوں سب کو ایسا لگتا ہے ایپس بھی آ گئی ہیں آپ اپنا فیس لگا لیتے ہیں لوگ وہی لگا کے خوش ہیں لیکن یہ تھا کہ مجھے چیک کرنا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے میں نے پرمیشن لی دو سال کی اور میں نے کہا کہ مجھے آپ صرف دو سال دیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اگر میں کچھ بن گیا اگر میں آپ کو ٹی وی پر نظر آ گیا تو ٹھیک ہے میں کنٹینیو کروں گا اور اگر میں نہ آپ کو ٹی وی پر نظر آیا تو میں واپس آ جاؤ گا تو لیکن میں اس سے کہیں پہلے میں کوئی چار پانچ مہینے میں ایک سیریل تھا اس میں میں کاسٹ ہو گیا صحیح اور اس میں سیریل کا نام یاد ہوگا ہاں بلکل منجدار نام تھا اور جعوید فاجل صاحب اس کے ڈریکٹر تھا اور فیصل گریشی اس کو لیڈ کر رہے تھے ان دنوں وہ لاہور میں ہوتے تھے تو کالج کی یونین کے وہ ہوتے ہیں یونین کے ہیڈ ہوتے ہیں اور ہم چار پانچ لڑگے تھے ان کے وہ لفنٹر اور وہ جو ہم سارے کالج کی جو سٹرائکس کرواتے تھے پھر ان کا وہ مرڈر ہو جاتا ہے درامے میں فیصل گریشی صاحب کی کیریکٹر کا تو پھر ہم جو چار پانچ تین میں سے ہم تھوڑے تھوڑے اور اوپر آتے ہیں تو اس ڈرامے کے چلتے ہی کیونکہ صرف پی ٹی وی تھا اور ان ٹی ام ابھی شروع آدھا ہلکل کا تو اس ڈرامے کے چلتے ہی میں اپنے علاقے میں گجرانہ علا کے انٹی میں بات کروں کہ وہاں بھی میں نون تھا وہاں پہ لوگوں لوگ ریکنائز کرنے لگ جاتے ہیں وہاں پہ تو یہ تھا کہ سارے بڑا پیار کرتے تھے اور اس کو اون کرتے تھے کہ یار یہ ہمارا دوست ہے ہمارا مسائل ہے سر یہی بات ہے کہ جب آپ کو ایک ریکنیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے تو کیا دور والے بھی آپ کو آکے اون کرنے لگ جاتے ہیں سر جب آپ نے کام کیا تو اس وقت بہت زیادہ ہرڈلز ہی اور بہت زیادہ کام پر تو بہت کم تھا پی ٹی وی تھا سر لہور جو تھا وہ میجر ایک ایلمنٹ تھا لہور ہب تھا کیا وجہ ہے کہ اب جو لہور ہے اس میں وہ کام نہیں پروڈیوز ہو رہا آپ تھیٹرز کے حال لوگ ایک زمانے میں فیملیز کے ساتھ جاتے تھے تو آپ کو کیا لکھتے کیونکہ آپ ابھی بھی کام کریں ماشاءاللہ آپ تو ڈیریکشن بھی کریں آپ بوئی سور آرٹس بھی کریں سنگنگ بھی کریں ملٹی راستنگ کام کر رہا تو سر کتنا مشکل ہوتا ہے دو سوال ہیں کہ لہور سے کام شرپ کیوں ہوا اور اتنے زیادہ کاموں کو کیسے منیج کر رہے ہیں میں پہلے دو اس کا جواب دوں کہ میں اتنے زیادہ کاموں کو کیسے منیج کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب لاہور آیا تھا تو میری ٹریننگ تھی رفی بیر تھیئیٹر ورکشاپ جس میں عمران بیر عثمان بیر اور صادان اور فیضان بھائی وغیرہ یہ سارے لوگ تھے یہ سارے اپنے اپنے دپارٹمنٹ سینڈل کرتے تھے اور وہاں پہ ایکٹنگ ورکشاپس ہو رہی تھی اور لکی لی میں اس کا پارٹ تھا تو میں وہاں ایکٹنگ کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے سب سے پہلے میری ووکل ٹریننگ شروع کروا دی اور اس سے بھی پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ تم نہ سکرپٹ لکھ کے لاؤ تو وہ بالکل اسی پیٹرن پر چل رہے تھے جس پیٹرن پر باہر ایکٹرز کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے جب باہر بھی میں انگلنڈ میں تھا تو میں روائل اکیڈمی پر فارمنگ آرٹس وہ اس کو وہ میں دیکھنے کے لیے گیا کیونکہ ایڈمیشن ہم نہیں لے سکتے میں ویزٹ ویزا کے تھا تو وہ میں پاس سٹوڈنٹ ویزا نہیں تھا تو جب میں وہاں گیا ان سٹوڈنٹ سے ملا یا ان ٹیچر سے باتچیت کی یا ویسے بھی جو اس کا جو کرائیٹیریا تھا ایڈمیشن کا اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ گاہ سکتے ہوں اچھا ہاں سنگنگ is the most important element پھر میں انڈیا تھا انڈیا میں میں ایک دو فلم کا میں لائن پیڈیویسر تھا پاکستانی فلم میں تھی تو ایک کا میں نے میوزک پیڈیویس کیا تھا ویرسہ جس میں میں تینوں سمجھاؤں ہاں کی جو گانا بہت بڑھائیٹ تو میں نے وہاں پہ جب دیکھا کہ وہاں پہ ویسلنگ ووڈز ایک فلم اکیڈمی ہے یا ان کا این ایس جی ہے تو وہ بھی کوئی تیس چالیس کوئی ٹونٹی ایٹ ڈپارٹمنٹس پڑھاتے ہیں فلم میکنگ کے چار سالوں میں چار سالوں میں تو میں مجھے تھوڑی جب تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں تو ایکٹنگ کرنے آیا ہوں تو یہ مجھے سکرپٹ دیکھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم نہ ایک پیج پہ لکھ لو وان لائنر جس کو بولتے ہیں پھر ایک وان لائنر دے دیا انہوں نے کہا کہ اس کو دس بارہ سفوں پہ لکھ کے لاؤ وہاں سے انہوں ٹریننگ شروع کروا دی پھر وہ باڈی کے ریدم کی ٹریننگ تھی پھر ووکل ٹریننگ تھی تو وہ کرتے کرتے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج تک میرے کام آ رہی ہیں بالکل اسی ہے اور اس لیے میں اتنے ساری چیزیں کر پاتا ہوں کہ میں کنونشنلی ایک ٹرینڈ آرٹس اس لیے ان ساری چیزوں کو انہوں نے پولش کیا کسی استاد نے یہ سکھایا تو میں اپنا ساری آپ کی بات کاٹھا ہوں میرا کارڈ پرنٹ ہو رہا تھا ویسٹنگ کارڈ تو اس نے جو کر رہے تھے ڈیزائن ہوں نے کہا کیا آپ اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیا ہے اس میں لکھنا کیا ہے تو میں نے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس میں لکھا جائے ایکٹر ڈیریکٹر زرزارہ کچھ وہ اتنا کچھ عجیب لگتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے ایک ٹرم کوائن کی اپنے لیے اور میں نے کہا کہ آپ اترے لکھ دیں میڈیا مزدور آپ لکھیں آب اے دلی میڈیا مزدور میں میڈیا کا مزدور مجھے آپ کہیں کہ وائس کرنی میں کر دوں گا آپ کہیں کہ پروڈکشن کرنی میں کر دوں گا آپ کہیں کہ لکھنا میں لکھ دوں گا مطلب میں نے انتھنی کوئن سب کا ایک قوٹیشن بڑا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بائی دی اینڈ اف دی جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو آج کے دن ایکٹنگ کر کے آیا ہوں میں اور وہ مزدور جو کھدائی کرتا ہے ہم دونوں ایک برابر ہے بلکل اسی اس وقت نہیں مجھے سمجھائی اس وقت میں نے کہا یار ایکٹنگ بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے تو یہ کیا بات کر رہے ہیں بلکل ایسی ایسا سر دوسرا گوشن تھا کہ جو لاہور کے اندر جو حب تھی وہ کیسے شفٹ ہوئی اور لاہور میں اب کام کیوں نہیں پڑی ایسا اچھا ایرام اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ہسٹوریکلی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ فلم پہلے وہاں بن رہی تھی کردو فلم اور وہ اپنے پیک پہ چلے گی یہاں پنجابی فلم پھر مجابی فلم بھی یہاں آگئی اور جیسے وہاں یہاں سے آرٹسٹ آج کے دن میں سارے کراچی چلے گئے ہیں وہاں سے لاہور بھی آئے تھے بلکل سے ٹھیک ہے وعید مراد صاحب یہ سارے لوگ جو تھے یہ ان میں سے زیادہ تا لوگ کراچی بیز تھے لیکن فلم یہاں بن رہی تھی یہ سارے آگئے کیونکہ فلم یہاں آگئی سٹوڈیوز بڑے یہاں تھے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکٹ یہاں تھا پورا آج بھی ٹوٹل پورے پاکستان میں جتنے سینماز ہیں اس سے زیادہ سینماز جو ہیں وہ پنجاب میں ہے ایک صوبے میں تو فلم یہاں تھی انویسٹرز یہاں تھے اصل جو میجر گیم پلیئر ہے وہ ہے انویسٹرز وہ یہاں پہ تھا تو سب کو آنا ہی تھا اسی طرح ڈراما وہاں چلا گیا کیونکہ سارے بزنس آفیسز جو ہیں چینلز کے وہ وہاں پہ تھے فیڈ آفیسز جو کٹول روم گیا تو وہ جانے ہی جانا تھا وہاں پہ اچھا مجھے کچھ عرصے تک دو سال پہلے تک لگ رہا تھا کہ ڈراما یہاں پہ واپس آئے گا لیکن میں یو پی اے کا میمبر ہوں یونائٹیڈ پروڈیوسر ایسوسیجن ایک ہی جو ہے وہ جو پروفیشنل باڈی ہے میں جب وہاں پہ ان میٹنگز میں کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں میں کوئی باعث بات نہیں کر رہا یہ ریالیٹی ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پوری کوشش کر کے اس سارے سسٹم کو وہاں رکھ رہے ہیں وہ یہاں آنے دینا نہیں چاہتے اگر یہ نیچرل فلو میں ہوتا تو آ گیا ہوتا تب تک آ گیا ہوتا لیکن اس کی ٹائز ایسی ہیں وہاں پہ اس کام کی کہ اس کا یہاں آنا مشکل ہے اور دوسری ایک چیز میں وہاں ایڈ کروں کہ ڈراما اب اس طرح کا رہا بھی نہیں ہے یہ ساری چیز بدل چکی ہے اور ہم اس کو جتنے جلدی سمجھ جائیں گے جو لوگ بھی میڈیا کے اندر ہیں اتنا ہی اچھا ہے اب وہ کنننشنل ڈراما اس طرح کا سارے لوگ اگلے ایک ڈیٹھ سال میں سے بور ہونے والے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ساری بن رہی ہیں یہاں پہ ویب سیریز بن رہی ہیں یا جو اوٹیٹی پلیٹ فارمز ہیں وہ فیوچر ہے اس کام کا آپ دیکھیں زیف فائیو کے اوپر جو ہمارے ڈرامے چل رہے ہیں ان کا میکنیچوڈ دیکھیں آپ اور جیسے نیٹ فلکس ہے اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور اب وہ ہی چلیں گی اب لوگ ٹی وی سے اس طرح آئیسا آئیسا یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور میں کہوں گے یہ جو گورنمنٹ ہے نا اس نے بہت پہلے انفارم کیا تھا جو پہلے بھی وہی منسٹر میڈیا کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو اور چیزوں میں بھی ڈالیں وہ صرف یہ مت سوچیں کہ نیوز کاسٹنگ جو ہے وہی ہے سارا کچھ اور نیوز چینلز بھی اب دیکھیں تقریباً دو سو چینلز ہیں اس میں ڈیٹھ سو کے قریب نیوز چینلز ہیں اب چھوٹا کا ملک ہے بیس بائیس کروڑ لوگوں کا تو اس میں آپ سوچیں کہ کتنی نیوز کریٹ ہوگی تو پانچ چھے امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہے کیونکہ نیوز جنریٹ ہوتی ہے لاہور میں کراچی میں اسلامباد میں پانچ سے دس ہوں گی اب ڈیٹھ سو چینل ان دس باتوں کو اپنے طریقے سے کرے گا تو اصل چیز تو کہیں ہو جائے گی جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کام کو سیکھیں محنت کریں یہ بڑا اچھا کام ہے میں بالکل ڈسکوریج نہیں کروں گا کہ یہ نہ کریں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کریں سب سے ضروری ہے اس کام کو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی پڑھائی مکمل ہو آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ سے راضی خوشی آپ کو اجازت دیں پھر آپ اپنی جان لگا دیں اس کام کے اندر اور اپنا نام روشن کریں اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں بالکل ایسی ہے سر اور سر جو ہیں ہمارے سامنے مثال موجود ہیں کہ کس طرح سر کی ایک جو چڑنی ہے اور ابھی تک یہ وہ واحد کام ہے جس کے اندر آپ کو محنت ہر دن کرنے پڑتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیو سے انسپائر ہو سکیں اپنے دوست ارمبت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ